مومنین مومنات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درِ عباس اہلِ بیت سنٹر کی جانب سے ویکلی فرائیڈے پروگرام لے کر آپ کے خدماتِ عالیہ میں حاضر ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں خداوندِ مطال آپ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھے آپ کو آپ کے گھر والوں کو آپ کے بچوں کو آپ کی فیملیز کو خدا کرونا سے اور دیگر تمام امراض سے محفوظ و معمون رکھے اہلِ بیت کے چاہنے والے دنیا کے جس جس کونے میں موجود ہیں سب محفوظ رہے ہیں امان میں رہے بالخصوص اہلِ بیت کے چاہنے والے اور بالعموم تمام انسانیت کو خدا ہر طرح کے مرض پریشانی مسئیبت آفات و بلیات سے محفوظ و معمون رکھے دنیا امن کا گہوارہ بنے ہر طرف خوشیاں ہوں امن ہو پیار محبت ہو اور انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں ہوں مومنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ پروگرام جو ورچول پروگرامز ہو رہے ہیں آن لائن پروگرامز ہو رہے ہیں اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے اور جب بھی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ جب ادارے کھلیں گے جب یہ سکس فیٹ کی رسٹرکشن ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ اداروں کی رون کے بحال ہوں گی انشاءاللہ پھر اسی طریقے سے اسی انداز سے اسی عقیدت سے اور اسی احترام سے انشاءاللہ یہ پروگرامز پھر جاری اثاری ہوں گے جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے کرونا پینڈیمک کا درعباس سینٹر آپ کے خدمات میں یہ لائیو پروگرامز نشر کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ نشر ہوتے رہیں گے ہر ولادت شہادت اور دیگر جتنے بھی پروگرامز ہیں یہ انشاءاللہ اسی انداز سے آپ کی خدمات میں ہم نشر کرتے رہیں گے اعتوار کو چونکہ ہمارے ہم دو روایات ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ایک تو پندرہ شوال ہے اور ایک پچیس شوال ہے ہم ان دونوں تاریخوں میں انشاءاللہ مجلس کریں گے درعباس سینٹر کی جانب سے پندرہ شوال بھی مجلس ہوگی اور پچیس شوال بھی مجلس ہوگی تابوت کی مجلس چاہے وہ پچیس شوال کو ہوگی تو اس سنڈے کو بھی آن لائن مجلس ہو رہی ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد بھی فرائیڈے کا پروگرام بھی ہم کریں گے لیکن جو شہادت کا دن ہوگا جو شب لگے گی اس شب میں بھی انشاءاللہ ہم چونکہ اب تو ظاہر ہے آن لائن سلسلہ ہے تو اس شب میں ہم پروگرام آپ کے خدمات میں پیش کریں گے اس کے علاوہ ہم نے کور سلسلہ شروع کیا ہے چونکہ یہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ کرونا تو اب زندگی کے ساتھ چلے گا گوئے ابھی سے ہم سب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ اور یہ کرونا ختم ہونے والا نہیں خدا کرے کہ یہ ختم ہو جائے خدا کرے کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے کرونا ختم ہو جائے نفرتیں ختم ہو جائیں چوٹ ختم ہو جائے غیبت ختم ہو جائے برائیاں ختم ہو جائیں قتل و غارت ختم ہو جائے خدا کرے کہ یہ سب ختم ہو جائے لیکن ایک حقیقت ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ حالات جو بھی ہوں ہم نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے چونکہ انسان کی ایک خوبی یہ ہے انسان کی طاقت یہ ہے کہ وہ گھبراتا نہیں ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا اور پھر مسلمان کا تو خاصہ یہ ہے مسلمان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو امید دلائی ہے اور مسلمان کے لئے تو مایوسی کو گوئے کفر اور گناہ قرار دیا گیا ہے تو ہمارے لئے تو امید کی کرن ہے اور ہماری امید کی کرن وہ ہمارے امام ہیں جو پردہ غیبت میں موجود ہیں جب تک ہمارے امام کا وجود بابرکت موجود ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں لہذا اسی دنیا میں رہنا ہے انہی مسائل کے ساتھ جینا ہے انہی بیماریوں کے ساتھ جینا ہے انہی مشکلات اور اسی لاک ڈاؤن میں ہم نے زندہ رہنا ہے مایوسی اگر پھیلائیں گے مایوس ہو جائیں گے تو زندگی وقت تو رکتا نہیں ہے وقت نے تو گزرنا ہے لہذا اگر ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے کہ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے یہ کچھ چیزیں کھلیں گی تو کریں گے تو خدا جانتے کہ یہ سب کب ہو لہذا ہم نے جہاں پر یہ آن لائن سلسلہ شروع کیا ہے وہیں پر ہم نے سنڈے سکول کو بھی آن لائن کر دیا ہے جو کہ انشاءاللہ اس سنڈے کو شروع ہو رہا ہے چونکہ پہلے تو کوشش یہ تھی کہ اگر ایک دو مہینے کا یہ سلسلہ ہے تو صورتحال اگر نارمل ہو گئی تو انشاءاللہ پھر چیزیں واپس روٹین میں آ جائیں گی سنڈے سکول بھی ہوگا دوائے توصل بھی ہوگی ویکلی پروگرامز بھی ہوں گے لیکن آپ جو کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے لہذا ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے انتظامیہ نے در عباس کی انتظامیہ نے ہمارے معاونین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سنڈے سکول کو بھی آن لائن کر دیں جو کہ اس سنڈے کو انشاءاللہ دو بجے ہمارا سنڈے سکول آن لائن شروع ہو جائے گا زوم کے ذریعے جو ایپ آپ کمپیوٹر میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے سیل فونز میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوپن آفر ہے اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ کا بچہ انرول ہے یا نہیں ہے کوئی بھی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا جو سن رہے ہیں وہ جو نہیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں دیکھ رہے ہیں دیکھ بھی رہی ہے آپ سب کے لئے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے لہٰذا سب کو بتائیں اپنے بچوں کو بتائیں اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو بتائیں سب آن لائن آ جائیں سنڈے کو بلکہ اس سے پہلے ہمارا فلائر جو ہے وہ بھی گروپس میں چل رہے ہیں اس پر زوم کی آئی ڈی بھی ہے اس پر پاسورٹ بھی لکھا ہوئے تین نمبرز بھی ہیں نمبرز پر آپ کال کر کے اصدر شاہ صاحب کو کال کر لیں انتظامیہ کے دیگر افراد کو مسعود رزوی صاحب کو کال کر لیں انتظامیہ کے افراد کو کال کر کے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں لہٰذا اس سنڈے کو انشاءاللہ دو بجے ہمارا ورچول آن لائن در عباس سنڈے سکول بھی جاری اُساری ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایڈلٹ کلاس جو ہے اس کو بھی ہم شروع کر دیں ظاہر ہے پہلے تو ہم قرآن کلاس کرتے تھے سینٹر کے اندر فرائڈے کو ہمارے فرائڈے پروگرام سے پہلے ہوا کرتی تھی لیکن اب چکے حالات کچھ تبدیل ہو رہے ہیں لہٰذا ہم نے ایڈلٹ کلاس کو بھی سکیجول کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی ہم آپ کو خوشکبری دیں گے کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی آن لائن کے ذریعے آن لائن کلاسز کے ذریعے زوم کے ذریعے ہمارے ساتھ لاغن ہو سکتے ہیں اور آن لائن ہم وہ کلاس لیں گے یہ جس میں آقائد بھی ہوں گے جس میں قرآن بھی ہوگا جس میں حدیث کی گفتگو بھی ہم کریں گے اور دینیاک اور جتنے بھی بنیادی شرعی مسائل ہیں جو سب کے لیے جاننا ضروری ہیں لازم ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے تو آپ اس کے لیے بھی تیار رہیں ابھی سے انشاءاللہ کچھ وقت نکالیں ہم کوشی کریں گے کہ شام میں کوئی ایسا وقت تو جو آپ سب کے لیے convenient اگر آپ کی جابز بھی ہیں تو کسی کی جاب میں کوئی مسئلہ نہ ہو لہٰذا حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں حالات پر ہماری بھی نظر ہے ماشاءاللہ اور آپ کی بھی نظر ہے دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے لہذا جیسا آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ ہم نے اسی سلسلے میں رہنا ہے لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے جب اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے تو ہمارا فریضہ کیا ہے ہمارا وظیفہ کیا کرنا چاہیے وہ دنیا جو ظلم و جعور سے بھر رہی ہے وہ دنیا جس میں ہر طرف ظلم ہے جس میں تعدی ہے لیکن ایک چیز آپ یاد رکھئے کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے آپ دیکھیں تاریخ میں کتنے بڑے بڑے ظالم آئے آج ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے بنو عباس کے کتنے بڑے بڑے ظالم آئے بنو عمیہ کے کتنے بڑے بڑے ظالم آئے آج کہاں ہیں حجاج بن یوسف آج کہاں ہیں متوقل عباسی آج کہاں ہیں بنو عباس بنو عمیہ کہ وہ ظالم کے جو اپنے آپ کو زمین پر خدا سمجھتے تھے نام و نشان تک نہیں ہے لیکن آج بھی مظلوم کا نام بھی موجود ہے مظلوم کا ذکر بھی موجود ہے خدا کا وعدہ ہے جہاں پر ظالموں پر خدا نے لانت کی ہے خدا ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہو وہیں پر مظلوم کو خدا نے یہ حوصلہ بھی دیا ہے مظلوم کو خدا نے یہ حمد بھی دیا ہے کہ حالات جیسے ہی کیوں نہ ہو مظلوم نے میدان میں رہنا ہے مظلوم نے اپنی زندگی گزارنی ہے مظلوم نے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے معاشرے میں جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے جب نائنصافی بڑھ جاتی ہے جب معاشرے میں عدم مساوات زیادہ ہو جاتی ہے تو یقیناً معاشرہ اس طریقے سے پنپ نہیں سکتا کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہر طرف آپ کو ظلم نظر آتا ہے قتل و غارتگری کے بازار گرم نظر آتے ہیں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بے گناہ لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے اور دنیا کا کوئی خطہ محفوظ نہیں ہے کہ جہاں پر ظلم نہ ہو رہا ہو کتنے مسلمان ہیں جو تڑپ رہے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو کھانے پینے کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں کتنے مسلمان ہیں جو ہر روز اپنے بچوں کو اس خوف میں سلاتے ہیں کہ خدا جانے کب کوئی بم آ جائے خدا جانے کب کوئی حملہ ہو جائے خدا جانے کب ہماری زندگی ختم ہو جائے تو خوف کے سائے منلا رہے ہیں اور کتنے ایسے ممالک ہیں کہ جا انسان خوف سے زندگی گزار رہا ہے گویا یہ بھی استعمار کی ایک سادش ہوتی ہے کہ خوف اتنا زیادہ کر دیں کہ لوگ ڈر جائیں اور ظالم طاقتوں کے خلاف انسان اپنی آواز کو بلند نہ کریں لیکن مکتب جعفری سے تعلق رکھنے کے حوالے سے اہل بیت کا شیعہ ہونے کے حوالے سے مظلوم کا حامی ہونے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ہم نے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اب اس میں آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ظالم کے خلاف ہوں کس طرح مظلوم تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا وظیفہ ہے جس کے اندر جتنی قدرت ہے جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے جس کا وظیفہ جو ہے اس نے وہ کرنا ہے اگر آپ طاقتور ہیں اگر آپ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو آپ اس کا ہاتھ روکے تاکہ وہ ظلم نہ کرے بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک ملتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو میں نے بھی جب یہ حدیث پڑھی پہلی دفعہ تو میں چونک کیا تھا میں نے کہا یہ حضور کیا ہے ارشاد فرمارے بات سمجھ نہیں آ رہی پھر میں نے دکت کی اس حدیث میں کہ حضور جو فرمارے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرنی ہے تو حضور نے کہا ہاں اس کا ہاتھ روک کر ظلم سے اسے روک کر اس کی مدد کرو اگر اس کا ہاتھ روکو گے نہیں وہ ظلم کرے گا گناہگار ہو جائے گا اپنے ظالم بھائی کا ہاتھ روک لو اسے اس ظلم سے بچا لو اسے اس گناہ سے بچا لو اسے اس زیادتی سے بچا لو یہ اس کی مدد ہی تو ہے گویا ظالم کا ہاتھ روک کر اسے ظلم سے بچانا گناہگار کا ہاتھ پکڑ کر اسے گناہ سے بچانا زیادتی کرنے والے کو زیادتی سے روکنا یہ خود اس کی مدد کرنا ہے لہٰذا اگر تو انسان میں طاقت ہے وہ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے تو یہ کرنا چاہیے ظالم کا ہاتھ پکڑے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور اسے ظلم سے روکے اگر یہ نہیں کر سکتا تو جو اس کی طاقت ہے جو اس کی سکت ہے جو اس کا وظیفہ ہے کم از کم درجے میں آواز تو بلند کر سکتا ہے کم از کم مظلوم کی حمایت میں کچھ بول تو سکتا ہے کم از کم مظلوم کو حوصلہ تو دے سکتا ہے یہ بھی ایک قسم کا ظلم کے خلاف احتجاج ہے آپ لکھ سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں آپ مظلوم کو ڈھارس دے سکتے ہیں آپ مظلوم کی حمد بنا سکتے ہیں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں یہ ہمارا فریض ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہمارے امام نے اپنے آخری وقت میں اکیس رمضان کے آخری وقت میں شہادت سے پہلے امام نے جو وسیعت کی تھی اپنے شہزادوں کو ان کی جملے یہ تھے کہ اپنے شہزادوں کو وسیعت کرتے ہوئے گویا وہ پیغام ہم تک پہنچا رہے تھے آج وہ وسیعت ہمارے سامنے موجود ہے اور اس وسیعت کا یہ جملہ امام حسن حسین علیہ السلام کو وسیعت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہر ظالم کے خلاف رہنا اور ہر مظلوم کا حامی رہنا ہر ظالم چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو کبھی ظالم کی حمایت نہ کرنا کبھی ظالم کے ساتھ نہ رہنا یہ ہمارے لئے پیغام تھا کہ ظالم کسی دور میں کیوں نہ ہو ظالم کسی زمانے میں کیوں نہ ہو ظالم کسی حالت میں کیوں نہ ہو ظالم کسی لباس میں کیوں نہ ہو آپ نے اس کے خلاف ہونا ہے اور مظلوم کا حامی ہونا ہے اور چودہ سو سال کی اہل بیت کے چاہنے والوں کی تاریخ یہی ہم نے ہر دور میں ظالم کا مقابلہ کیے ہم نے جانے دیئے ہم نے اپنے جوان دیئے ہم نے قربانیاں دیئے ہم نے اپنی ناموس جو ہے وہ قربان کی ہے لیکن کبھی ظالم کی حمایت نہیں مکتب جعفریہ کی آپ تاریخ دیکھ لیں چودہ سو سال سے ہم قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں لیکن مظلومیت پر ہم رہے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جب بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا اور احانت کے ذریعے مولا کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا اور لے جا رہے تھے کہ آپ آئیں بعد از رسول آپ بیعت کریں تو کسی نے بعد میں سوال کیا تھا کہ اے علی بن ابی طالب علیہ السلام جب آپ کو گلے میں رسی ڈال کر لے جایا گیا یہ غریب شام نے کہا تھا کہ جب آپ کو لے جایا گیا تو آپ کی کیا حالت ہی کہاں گئی آپ کی جررت کہاں گئی آپ کی شجاعت کہاں گئی آپ کی بہادری تو مولا نے جواب میں اس کو یہ لکھا تھا کہ اے غریب شام یہ میرے الفاظ ہیں مولا نے اسے یہ لکھا تھا کہ دیکھو جب مجھے وہ بیعت کے لیے لے کر جا رہے تھے تو کیا میں ظالم تھا یا مظلوم تھا کیا میں ظلم کرنے والا تھا یا ظلم سہنے والا تھا ظالم ہونا عیب ہے مظلوم ہونا عیب نہیں ہے مولا نے کہا میں اس وقت مظلوم تھا اور مظلومیت عیب نہیں ہے چودہ سو سال کی تاریخ گواہ ہے کتنے بڑے بڑے ظالم آئے کہ جنہوں نے سیکڑوں سادات ایک ایک دن میں قتل کروائے دیواروں میں چنوایا گیا جب پتہ چلتا کہ یہ شیعہ ہے جب پتہ چلتا یہ سید ہے اس کی گردن اڑا دی جاتی اسے تہتے کر دیا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا اسے شہید کر دیا جاتا فقط جرم یہ ہوتا کہ ان کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے گویا ظالم ہر زمانے میں موجود رہا ہے ظالم آج بھی موجود ہے ہر زمانے میں ظالم شکلیں بدلتا ہے کبھی وہ آگ لے کر دروازے زہرہ پہ آ جاتا ہے اس زمانے کا ظالم ہوتا ہے کوئی بعد میں آ کر اپنے زمانے میں علی بن ابی طالب پر سب کراتا ہے اور ساٹھ سال تک مولا پر سب ہوتا رہتا ہے کوئی اپنے زمانے میں آ کر امام حسن مجتبا کو زہر دلواتا ہے ہر زمانے کا ظالم اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے لیکن ظالم کا مشن وہی رہتا ہے ظالم کا مقصد وہی رہتا ہے کبھی ظالم یزید کی شکل میں آتا ہے کبھی ظالم متوکل عباسی کی شکل میں آتا ہے کبھی ظالم صدام ملعون کی شکل میں آتا ہے گویا ہر زمانے کا ظالم ہر زمانے میں موجود رہا ہے شکلیں بدلتا رہتا ہے لیکن مظلوم کی طاقت یہ ہے کہ خدا مظلوم کے ساتھ مظلوم کی طاقت یہ ہے کہ مظلوم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ یقین دلایا ہے کہ جب تک تم مظلومیت پر ہو لیکن مظلومیت کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے ایک مظلوم ہے اپنے حق کے لیے لڑنا اور پھر اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دینا یہ مظلومیت قابل فخر ہے قابل افتخار ہے کربلا میں سید الشہدان نے اپنی گردن آگے نہیں کر دی دی کہ آؤ مجھے قتل کرو اور کربلا کے شہیدوں نے بہتر شہدانے جا کر یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ ہمیں مار دو نہیں لڑے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے ظالم ان کی تیخ سے مرے ہیں کٹے ہیں کتنے ظالموں کو تہہ تیخ کیا ہے فننار کیا ہے لڑ کر قتل کر کے اس کے بعد مظلومیت پر شہید ہو جانا یہ قابل فخر ہے یہ باعث افتخار ہے لیکن ظلم کی آگے گردن جھکا دینا کہ آئیے اور آ کر میرا کام تمام کر دیں یہ مظلومیت نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی گردن کو آگے کر دیں اسلام کہتا ہے اپنے حق کے لئے آواز اٹھاؤ اپنے حق کے لئے لڑو اپنے موقف کو سامنے رکھو شہید ہی ہے کہ آپ حق پر ہوں اور یہی وہ جملہ کے جو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے رشاد فرمایا تھا کہ جب آقا نے کہا تھا انہا لیلہ ہے و انہا الہی راجیون گوڑے پر جب آ رہے تھے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بابا اول اسنا علی الحق بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو امام نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں ہم تو خود حق ہیں ہم حق پر ہیں تو حضرت علیہ اکبر نے کہا تھا بابا پھر موت سے کیا ڈر پھر موت سے کیا ڈر نہ کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے تو جب انسان حق پر ہوتا ہے پھر اسے ڈر نہیں ہوتا اپنے حق کے لئے اٹھنا اپنے حق کے لئے لڑنا مظلومیت کے ساتھ اپنا حق کبھی فراموش نہ کرنا یہ کامیابی ہے ہر زمانے میں ہم ہر مظلوم کے ساتھ رہیں ہم ہر ظالم کے خلاف رہیں یہی ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے یہی ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے قرآن کی تعلیمات یہی ہیں پیغمبر اکرم کے ارشادات کی روشنی میں یہی درس ملتا ہے آئیم میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا کہ کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا اور کبھی مظلوم کو تنہا نہ چھوڑنا آج بھی ظالم موجود ہے جو آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کردار ادا کر سکتے ہیں آپ یقیناً وہ کریں ہم ہر زمانے میں مظلوم رہے ہیں اور مظلومیت ہمارے لئے باعث افتخار رہی ہے انشاءاللہ ہمارا سنڈے کو جو پروگرام ہوگا مجلس شہادت حضرت امام جعفر السادق علیہ السلام انشاءاللہ وہ بھی اس سنڈے کو نو بجی ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا مختصر رکھیں گے زیادہ طولانی پروگرام ہم نہیں رکھیں گے اس سنڈے کو بھی انشاءاللہ مجلس ہوگی اور اس کے بعد جو ہماری ویکلی پروگرامز ہیں ٹیوزڈے کو دعای توصل ہوگی اور فرائیڈے کو انشاءاللہ پھر سے وہی پروگرام ہوگا اور سنڈے کو جو آپ کی خدمت میں سکول کارز کی ہے وہ بھی ہوگا کوئی سوال ہو کوئی آپ نے کچھ پوچھنا ہو میں آپ کی خدمات کے لئے موجود ہوں ہیوسٹن میں ہوں فل ٹائم ہوں در عباس الویس سنٹر میں میں موجود ہوں میرا فون نمبر میرا ایمیل ایڈر سب کچھ آپ کے پاس ہے کبھی کوئی خدمت ہو کسی حوالے سے آپ کی سوشل ایشوز ہوں آپ کی ڈومیسٹک ایشوز ہوں میں آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں یہاں پر بہت مسائل ہیں یہاں سے مراد یو ایس ہے یہاں سے مراد یہ ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں ہمیں مختلف سٹیڈوں سے کالز آتی ہیں لوگوں کے مسائل ہیں اولاد کے مسائل ہیں بچیوں بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں تعلیم و تربیت کے مسائل ہیں دیگر بے شمار پریشانی ہیں اور ایک عالم دین قوم کا خادم ہوتا ہے وہ خدمت کرنے کی نیت سے اس کمیونٹی میں موجود ہوتا ہے میں آپ کا خادم آپ کے لئے موجود ہوں کوئی خدمت ہو کسی حوالے سے ہو انشاءاللہ کوئی خدمت ہو آپ کے گھرے لو مسائل ہو انکم کا کوئی مسئلہ ہو خدا نہ خواستہ وہ کوئی تنگی ہو خدمت کے لئے ہوتا ہے آپ کے خدمت کے لئے ہم موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہترین بلڈنگ عالموس تیار ہو چکی ہے بلکل قریب تھی بلکہ اب تک تو اس کا شاید افتتاہ ہو جاتا اگر یہ کرونا کا سلسلہ نہ ہوتا لیکن انقریب انشاءاللہ اس بلڈنگ کا بھی افتتاہ ہوگا امید ہی ہے کہ انشاءاللہ خدا اگر سب خریت سے رکھے تو ایام اعظامیں اس بلڈنگ میں ہم جا چکے ہوں گے اور وہاں پر بہترین طریقے سے ہم ازاداری کریں گے جی بھر کر نواس رسول کو پرسہ دیں گے اور اہل بیعت کا غم منائیں گے یہ کچھ گزارشات ہیں جو آپ کے خدمت میں ارز کر دیں آپ سب کے لئے میں دعاگوں ہوں ماشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں جو بیمار ہیں ان کے لئے بھی دعاگوں ہماری بچی عابرو زینب بیمار خداوند مطال سے دعاگوں ہوں اس بچی کو شفایاب کریں اس بچی کو طول عمر اطا فرمیں اور اس بچی کو اپنے والدین کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں ہمارے ایک مولانا کراچی میں بیمار ہیں جنہیں آج ہی خبر آئی ہے کہ انہیں کرونا ہو گئے مولانا محمد علی نکوی ان کو کرونا ہو گئے خداوند مطال سے دعاگوں ہوں انہیں جلد شفایاب کریں اور انہیں صحت و تنظرستی عطا فرمائے ہمارے ڈی ایس پی میرے علی صاحب کے فرزن عابس بیمار ہے خدا انہیں شفایاب کریں اور ہمارے عابد رضا بھائی نے جو متوجہ کیا تھا مہرمزان میں بھی ہم نے دعا کی تھی ہمارے دو بھائی کی جو کوئیت میں تھے سلطان صاحب اور عباس صاحب سلطان صاحب تو کرونا سے ماشاءاللہ ان کا نیگیٹیو ہو گیا کوئیت میں تھے دیارے غیر میں تھے وہ تو الحمدللہ بچ گئے ہیں اور عباس بھائی جو ہیں وہ کوئیت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا کرونا کی وجہ سے اور گھر والے پریشان ہیں ان کی باڈی جو ہے وہ انہیں نہیں مل رہی ان کے ساتھ خدا جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے خدا ان کی منازل آخرت کو آسان کرے خدا انہیں جوار معصومین علیہ وسلم میں جگہ دے اور جو سلطان صاحب کرونا کو شکست دے چکے ہیں خدا انہیں طول عمر اتا کرے دیگر جتنے ہیں ہمارے بین بھائی ہمارے توسن بھائی کے فرزن ڈاکٹر علی کی جو کنٹیکی میں ہیں خدا انہیں طول عمر دے اور بہترین خدمت کر رہے ہیں خدا انہیں ہر طرح کی پریشانی مسئیبت سے محفوظ رکھے ہمارے موزم علی شاہ صاحب کی جو مکیلن میں ہیں خدا انہیں مطال ان کے مال و رسک میں برکت دے ماشاء اللہ کل ہی انہوں نے ایک چک لکھ کر ڈونیشن کا درہ باس کو بیل کر دی ہے خدا انہیں مال و رسک میں برکت دے انہیں کامیاب و کامران کرے ان کے اہل و ایال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ان کے مرہومین کی مغفرت کرے جعفری برادران کو خدا اپنے مقاصد میں کامیاب کرے ان کی خدمات کو خدا انہیں مطال قبول کرے ہمارے بچوں کو محمد کو ہمارے بچے ولی کو اور دیگر ہمارے جتنے بھی کمیونٹی کے بچے ہیں خدا سب کو زندہ و سلامت رکھے یہ بچے ہمارا ناز ہیں ہمارا فخر ہیں اور مستقبل کے انشاءاللہ میمار ہیں انہیں نئی سلسلے آزاداری انشاءاللہ لے کے آگے چلنا ہے سب بچوں کے لئے دعا گو ہوں ہماری بہنیں ہمارے بھائی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کے لئے نام بنام دعا گو ہوں اسد شاہ صاحب محمد ابراہیم صاحب خدا ان کی مال و رزق میں برکت دے انہیں زندہ و سلامت رکھے ان کی دعایں قبول ہوں مسعود رزوی صاحب کو خدا سلامت رکھے ہماری بہن بشرا رزوی کو خدا خوش رکھے ابو ظاہر رزوی صاحب کے درجات کو خدا متعالی فرمائے احسن عباس کو خدا سلامت رکھے احسن عباس کی دعایں قبول ہوں ساجد نکوی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں شاہ جی کو خدا سید و تندرستی اطاف فرمائے مال و رزق میں برکت ہو گھر میں خیر و برکت ہو مرہومین کی مغفرت ہو سید مرتجز عباس اور ان کے والد محترم جناب سید توقیر عباس خدا ان کو زندہ و سلامت رکھے ہمارا ٹیکنالوجی کا پورا ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں ایک تو در عباس کے پلیٹ فارم سے جو مذہبی چینل کا بھی مذہبی ٹی وی کا کہ جو انشاءاللہ انٹرنیشنل ہوگا ان قریب یہ پوری دنیا میں اہل بیت کا پیغام اس پلیٹ فارم سے جا رہا ہوگا وہ ٹی وی شروع ہو چکا ہے کچھ بنیادی وسائل میں کمی ہے اگر آپ اس میں ڈونیشن ہمیں دینا چاہیں کچھ لیپ ٹاپس کے میں ضرورت ہے کچھ کیمراز کے میں ضرورت ہے کچھ لائٹنگ کے میں ضرورت ہے اگر اس مذہبی چینل کے لیے کہ جو تلاوت پیش کرے گا اہل بیت کے ذکر کو دنیا بھر میں عام کرے گا آزاداری ہوگی حق اور سچ کا پیغام دنیا بھر میں عام کرے گا اگر آپ اس ٹی وی چینل کے لیے کوئی اور جو آپ کے لیے صدقہ جاری ہوگا ڈونیشن کرنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں دعا گو ہوں جناب محر علی صاحب کے لیے ہمارے ڈی ایس پی صاحب خدا ان کو سلامت رکھے باکر زیدی ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خدا انہیں عابد بھائی کو عزیشان علی بھائی کو خدا سلامت رکھے محمد ابراہیم بھائی ہمیں دعایں دے رہے ہیں خدا آپ کو بھی سلامت رکھے خان صاحب ہماری بہن شاہدہ رضا خدا ان کو خوش رکھے ان کے گھر پر رحمت برکتیں ہوں اور خدا مال و رزق میں وسعت دے ہر طرح کی پریشانی مسئیبت آفات و بلیات سے خدا محفوظ رکھے ہماری بچی سیاب اصد دیکھ رہی ہیں خدا ان کو طول عمر دے اور انہیں اپنے مقاصد میں تعلیم میں کامیاب و کامران فرمائے خدا مند بزرگ و برتر شاہدہ رضا توقیر عباس صاحب علی اصد شاہ صاحب خان تصدق علی خان صاحب جو اس سے پہلے پڑھ بھی رہے تھے خدا مند مطال ان کو اور ان کی آواز میں جادو ہو اور برکت ہو اور ان کی آواز اہلِ بیت کا ذکر کرتی رہے انشاءاللہ اور شکریہ خان صاحب آپ ہیوستن میں آنے پر خوش آمدید کہہ رہے ہیں شکریہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ تبسم سید صاحب دیکھ رہے ہیں تبسم بھئی آپ کو آپ کی فیملی کو خدا خوش رکھے سید بلال حسن دیکھ رہے ہیں بلال آپ کو آپ کی اہلِ خانہ کو آپ کی والد محترم کو خدا طول عمر دے جانی کو خدا طول عمر دے اور آپ کی والدیں ماجدہ کے درجات متعالی ہوں خدا انہیں جوار رحمت میں جگہ دے ان کی برزخ کی منازل آسان ہو ہمیشہ خدا ان پر رحمت نازل کرے قاسم رزوی صاحب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ قاسم بھئی آپ کی دعا کمیل اس سے پہلے پلے ہوئی بہترین آپ نے پڑی خدا آپ کو عجر جزیل دے اور آپ کے بچوں کو ماشاءاللہ سب کو خدا طول عمر دے علی عباس ماشاءاللہ بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں اور کمبر اور آسن خدا سب کو سلامت رکھے ہماری بہن کو خدا خوش رکھے فرق جعفری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جعفری صاحب سلامت رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرے اور یہ جو وقت آپ دین سنتے ہیں اہل بیعت کا ذکر سنتے ہیں خدا اور رسول کا فرمان سنتے ہیں یہی وقت ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی بچائے گا کرونا سے دیگر پریشانیوں سے اور کبر میں بھی یہی وقت کام آئے گا جو اہل بیعت کا ذکر ہم سنتے رہے ہیں خوش رہے ہیں جعفری صاحب سلامت رہے ہیں محر علی صاحب دعاف کے لئے کہہ رہے ہیں آپ کو خدا خوش رکھے محر علی صاحب آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیاب کرے آپ کی توفیقات میں خدا اضافہ کرے سکینہ بہن ہمیں دیکھ رہی ہیں بہن آپ خدا آپ کو خوش رکھے آپ کی کال بھی آئی تھی شاید آپ سے بات نہیں ہو سکی اس پروگرام کے بعد اگر آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں کل پورے دن میں کسی وقت بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں بلکہ تمام اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں ارز کر دوں کہ سیٹڈے کا جو دن ہے وہ ہمارا ہماری کمیونٹی کے لئے ویسے تو آپ کسی دن بھی ٹونی فور سیون میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر رات کے تین بجے بھی مجھے کسی مسئلے کے لئے کال کریں گے مجھے خوشی ہوگی کہ اپنے بھائی ہے بہن مجھے کسی کام کے لئے کال کر رہے اگر میں کسی کام میں کام آ سکتا ہوں تو میرے لئے باعثے فخر ہوگا لیکن سیٹڈے کا پورا دن آپ نے اسی کام کے لئے رکھے آپ اپنے اگر کوئی مسئلہ ہے فیملی کا ہے ڈومیسٹیک ہے بچی بچیوں کے مسئلے ہیں رشتوں کے ایشوز ہیں دیگر کوئی چیزیں تو سیٹڈے کا پورا دن میں یہاں پر موجود ہوتا ہوں آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو سکینہ بہن آپ بھی رابطہ کر سکتی ہیں سید رزوی صاحب مسئل صاحب خوش رہے تبسم سید جزاک اللہ خدا آپ کو خوش رکھے تبسم بھائی آپ کے بچوں کو خدا سلامت رکھے کرن جعفری دیکھ رہی ہے سلام کہہ رہی ہے والیکم السلام بہن خدا آپ کو بھی خوش رکھے سلامت رہے ابراہیم صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی خان صاحب یہ بہت ضروری ہے ظلم کے خلاف ہم نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے نواز پیغمبر کیوں انہوں نے قیام کیا تھا سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام جب اٹھائیس رجب کو مدینہ سے چلے تھے تو کیوں چلے تھے کیوں نکلے تھے مدینہ سے مدینہ میں نماز پڑھ رہے تھے مدینہ میں روزے رکھ رہے تھے مدینہ میں انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا سب کچھ کر سکتے تھے لیکن چونکہ ایک ظالم برسر اقتدار آگیا تھا پر ظلم ہے ہر طرح کا ظلم ہے لہٰذا نواز پیغمبر نے قیام کیا تھا اپنے مدینہ کی پرامن زندگی کو چھوڑ کر اپنی جان دینے کے لیے نکل پڑے تھے لیکن ظلم کی کبھی گردن کٹا دی تھی لیکن گردن جھکائی نہیں ہے ہماری لیے تو یہ ہے کہ ہماری گردن کٹ سکتی ہے اور دیکھئے کہ جو عزت کے ساتھ موت ہے وہ ذلت کے ساتھ جینے سے کہیں بہتر ہے اگر آپ مر رہے ہیں اگر آپ پس رہے ہیں اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے اگر آپ کو مارا جا رہے ہیں اور آپ بس بسم اللہ کر کے وہ ظلم سہ رہے ہیں لہٰذا وہ کیا ہے کہ دنیا میں قتیل اسہ منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا قتیل شفائی نے کہا تھا کہ جو ظلم برداش کرتا ہے بغاوت نہیں کرتا قیام نہیں کرتا اٹھتا نہیں ہے اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے ہماری بہن شمس آمیر دیکھ رہی ہیں بہن خوش رہے ہیں آپ تو ماشاءاللہ مسلسل ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں خدا آپ کے گھر پر رحمت برکتیں نازل کرے آپ کے اولاد نیک اور صالح مرحومین کی مغفرت ہو کرن جعفری کیا کہنی ہے می بردر سید محمد علی زیدین پاکستان ٹیسٹڈ پوزیٹیو خدا آپ کے بھائی کو تول عمر دے خدا ان کا کرونا کا ٹیسٹ نیگیٹیو کرے بحق کہ حضرت عبالفضل اللباز باب الحوائد حضرت علی اسکر باب الحوائد سید الشہداء کے توصل سے جناب خاتون جنت کے زخمی پہلو کے صدقے میں امیر المومنین کے آخری سجدے کے صدقے میں خدا مند متعال انہیں جلد شفاہ یاب کرے اور ان کا کرونا نیگیٹیو کرے اور دیگر جتنے بہن بھائی بھی مارے خدا سب کو شفاہ یاب کرے محمد باکر عباس دیکھ رہے ہیں باکر خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں اچھا جی ہماری بہن شمس آمد دیکھ رہے ہیں زیشان علی بہن دیکھ رہے ہیں سید آسدہ ہماری بہن دیکھ رہی ہیں خدا خوش رکھے بہن آپ کو آپ کے خدمات قبول ہو آپ کے بچوں کو خدا تول عمر دے آپ کی گھر پر رحمت ہے برکتیں نازل آپ کے مرہومین کی مغفرت ہو موبی شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں شاہ جی خوش رہے ہیں آپ کا ڈونیشن خدا قبول کرے آپ نے ماشاء اللہ ایک ہیوی ایمونٹ کا چیک در عباس کے لئے لکھا ہے ہم دعا گو ہیں خدا وند مطال آپ کے مال و رزق میں برکت دے آپ کا رزق بڑھے آپ کو خدا اتنا رزق دے کہ آپ مخلوق خدا پر بھی تقسیم کریں دین پر بھی خرچ کریں اہل بیت کے نام پر خرچ کریں اور یہی رزق ہے جو اہل بیت کے نام پر خرچ ہوتا ہے اس دنیا میں بھی کام آتا ہے قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا برزخ میں بھی کام آئے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی جب نبز رک جائے گی جب دل دھڑکنا بند کر دے گا سب پیسے سب اکاؤنٹس اور بلکہ میں تو آپ کو شاجی بتاؤں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگواتے رہے لوگ تاکہ کہیں ان کے پیسے آگے پیچھے نہ ہو جائیں کسی کو کوئی کچھ نہیں کرتا جو اپنی زندگی میں کار خیر کر کے چلا جائے وہی اس کے کام آتا ہے خدا اس کے صدقے میں آپ کو تول عمر دے اور آپ جیئیں ہزاروں سال جیئیں اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو مرتجید عباس کی زندگی ہو ماشاءاللہ کافی نام ہے سید رزوی صاحب سلامت رہیں سیاب اصد جیتی رہیں بیٹا بلال آپ بھی خوش رہیں سید محمد عباس ماشاءاللہ محمد عباس آپ نے نعرہ ہیدری لگایا یا علی خوش رہیں نعرے لگاتے رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بشرا رزوی ہماری بہن دیکھ رہی ہیں سلامت رہیں خوش رہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کے والد بزرگوار کے لیے ہم نے دعا کی ہے ابو ظاہر رزوی صاحب کو خدا جنت میں جگہ دے زہرہ علی دیکھ رہی ہیں ہماری بہن میری بچیوں کے رشتوں کے لیے بہن ہم رشتوں کے لیے دعا گو بھی ہیں آپ کی بچیوں کے لیے اچھے رشتے ہوں دیندار رشتے ہوں نیک ہوں اہل بیت کے چاہنے والے ہوں عزادار ہوں نمازی ہوں روزے دار ہوں عزادار ہوں ماتم اور نوحق پڑھنے والے ہوں لیکن آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس سلسلے میں چونکہ ہم سے بہت سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں بچیوں بچوں کے لیے رشتے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں بہت سے بچے اس وقت بھی ہمارے پاس لوگوں نے رابطہ کر رکھا ہے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی سب کے لیے دعا ہوگی اگر کوئی بین بھائی رہ گیا ہے تو معاف کیجئے گا خدا دلوں کے بیت جانتا ہے آپ سب کی دعائیں خدا قبول کرے بیماروں کو خدا شفاہ دے مقروض مومنین کے کرز ادا ہوں تنگ دس مومنین کو اور اس کے حلال ملے خدا سب کو زندہ و سلامت رکھے ہیوسٹن کی کمیونٹی میں رحمتیں اور برکتیں نازلو